اس بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں عید اتوار کو ہوگی یا سومبار کو روزیں انتیس ہوں گے یا پھر تیس فواد چودری نے نیا پینڈورا باکس کھل دیا فواد چودری نے ایک بار پھر رویت حلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا فواد چودری کا کہنا ہے کہ دل فطر 24 مائے کو ہوگی کل پریس کانفرنس میں بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کرنا چاہتی ہے یہ بھی بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو کیوں عید کرنا چاہتی ہے اس بحرہ جو ہمارا جو کلینڈر ہے اس کے مطابق کی 24 تاریخ کو ہوگی اور اس کے اوپر اپنی کمیٹی کی اس میں ہم نے غلام صلی اللہ خان صاحب کو اس میں دول اللہ تادری صاحب کو بھی ہم نے انوائیٹ کیا ہے اور اس وقت جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت عید تقریبا پوری دنیا میں ہی 24 تاریخ کو عید ہوگی جہاں پہ انڈونیشیا ملیشیا سعودی اریبیا اور تمام جو دنیا کے ممالک ہیں مستع ممالک ہیں ان میں عید 24 کو ہوگی اور اسی طرح پاکستان انشاءاللہ 24 تاریخ کو ہوگی عید اتبار کو ہوگی یا سومبار کو روزے انتس ہوں گے یا تیس فوات چاہدری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے بتاتے چلیں کہ فوات چاہدری نے ایک بار پھر رویت حلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا فوات چاہدری کا کہنا ہے کہ عید الفطر 24 ماہ کو ہوگی کل پریس کانفرنس میں بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کرنا چاہتی ہے یہ بھی بتاؤں گا رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کیوں کرنا چاہتی ہے اس بارے میں بھی بات کروں گا انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کا اعلان بھی کیا ہے عید اتوار کو ہوگی یا سنوار کو روزے انتیس ہوں گے یا تیس فوات چاہدری نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا چیئرمین اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب ہمارے صد موجود ہیں قبلہ آیاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بتائیے گا پہلے مفتی پوپلزائی اور حلال کمیٹی آمنے سامنے ہوتے تھے اب فوات چاہدری اور حلال کمیٹی آمنے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں کون ٹھیک بات کر رہا ہے کس سائٹ پہ ہیں آپ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میرے خیال میں ہم یہ تو اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے تو ہمیشہ یہ رائے دی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو بالکل نظرانداز نہیں کر سکتے اور دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی کی مدد اور رہنمائی بھی ضروری ہے اور رویت یعنی بسری آنکھوں سے دیکھنا جو ہے چاند کا یہ بھی ضروری ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودی صاحب نے تو اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ تیس کو عید ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنا ٹھیک ہے یا پھر فواد چودی صاحب کو مولانا صاحب سے بھی رابطہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے چاند کو دیکھنا چاہیے اور پھر اعلان کرنا چاہیے جس طرح میں نے گزارش کی ہم نے تو یہی کہا ہے کہ مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ اس طریقے سے پھر ایک لمبی بہت شروع ہوگی اور پوری خوم تقسیم ہوگی یعنی ٹکنالوجی کی مدد بہت ضروری ہے اور اس وقت یہ ہے کہ موسمیات والوں نے سپیس ٹکنالوجی والوں نے کچھ پیشنگوئیاں کی ہیں کچھ اندازے بھی دیئے ہیں اور کچھ رہنمائی کی ہے کہ کب چاند جو ہے اس کی رویت کا امکان ہے تو لگتا ایسا ہے کہ اس بات تیس روزے پورے کرنے ہوں گے یہ بظاہر لگتا ہے لیکن یقیناً جب دونوں کے درمیان ایک اشترہ کے عامل ہو تو امید ہے کہ اتفاق کی طرف قوم بڑھتی جائے گی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ فواج عودی صاحب جو ہر دفعہ اعلان کرتے ہیں شرعی حیثیت کیا ہے اس اعلان کی دیکھیں شرعی حیثیت تو یہی ہے کہ ریاست میں جس بندے کو یا جس کمیٹی کو ذمہ دار بنایا ہے اسی کو اعلان کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں یہ کمیٹیاں جو ہیں کام کر رہی ہیں اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے مختلف ممالک میں ہیں مثلاً سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک میں ہیں اگرچہ ان کی نویت مختلف ہے ہاں افغانستان کے اندر بہت قدیم روایت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے اعلان کے مطابق عید کرتے ہیں اور ان کا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے تب ہی افغانستان میں اس قسم کی تفریق اور تقسیم پیدا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے مولانا طاہر اشریفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ بتائیے گا فواد چودری اور مفتی منیبو رحمان ایک دفعہ پھر سے آمنے سامنے آل سکے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے یہ جو بحث ہر دفعہ سے چلتی ہے کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو ونسلی ونسلی معدار رسول ونسلیم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہ فواد چودری صاحب کا ہے نہ مفتی منیبو رحمان صاحب کا ہے مسئلہ پوری قوم کا ہے کہ بھی قوم کو ایک عید جو حقیقی عید ہو وہ منانے دی جائے ان کے لیے فواد چودری صاحب کی وزارت سائنس جو ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ بات کرتی ہے جب یہ چام پیدا ہو گیا جب یہاں پہن گیا سائنس کا ایک علم ہے جس سے انکار نہیں کیا جا جاتا مفتی صاحب سمجھے ہیں کہ ان کو ایک موقع بلتا ہے سال میں عید اور رمضان کے موقع پہ قوم کے سامنے آنے کا یہ میرا حق جو ہے وہ تو یور نہ چھینے اس لیے وہ ضد میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے بعض معاملات میں ضد کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب سے ایک سائنس کے مطابق جو ہے وہ بتا دیں گے کی اس جن ہمارے نظرین کام ہو سکتا ہے اس جن نہیں ہو سکتا اب اصل کام وزیراعظم مانکستان کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور اصل ہمارے ہاں کیونکہ مسئلہ ہتے ہیں مبادات ہیں اور کوئی نہیں کہا تھا کہ مسئلہ حل ہو میں کیوں برا بنو والی جو پالیسی ہے اس میں ہمیں یہاں لازم کھڑک کیا ہے ابھی دو تین دن ہیں ہمارے وزیر مذہبی امور جو ہیں بڑے باطلائیت بھی ہیں اور ان کا دونوں طرف حضر ہے وہ بٹھا کے ابھی تیسرا پشاور کا آئے گا وہ پوپلزائی صاحب بھی بولیں گے تو کیوں نہیں یہ کرتے کہ اس مرتبہ حضارت سائنس پوپلزائی صاحب اور مفتی بنیبور آمان صاحب تینوں کو پشاور میں بٹھا دیا جائے اور وہ اس کے اوپر دیکھ لیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر نہ تو قوائی کے اوپر عید یا رمضان ہوتا ہے نہ سائنس کے باتنے کے اوپر ہوتا یہ ایک جد ہے اور اس جد سے قومی اجتماعیت کو نقصان ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے افضار پواز چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی وزارت سائنس کے طرف بات کر رہے ہیں اور انہیں یہ بات کر دی چاہیے کہ ہماری کعلومات کے نظر یہ ہے اب اگر آپ دوربین سے چاند دیکھتے ہیں تو دوربین کس نے بنائی ہے وہ سائنس نہیں بنائی ہے وہ دوربین جو ہے ہمیں کو آدمان سے تو اپری نہیں ہے تو اس لیے یہ زندھ چھوڑنی چاہیے مفتی مریض صاحب پر چاہیے کہ وہ یہ سمجھ کے رہاست کے ایک ذمہ دار ہے جس کا خان ہے کہ چاند دیکھنا اور رہاست کے اکھا بات ان کو بھی باتنے چاہیے پواز چوہدری کو بھی باتنے چاہیے اور پوپا زہی کا اپ کو بھی باتنے چاہیے اور مکنی جاتے ہیں نہ وہ کسی کی دوائی سنتے ہیں نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں وہ ایک اپنا زہر بنا کے بات جاتے ہیں کہ فلاں دن میں عیم کرتی ہیں فلاں دن روزہ کرنا ہے تو یہ پرانک کے لیے کسیتناک چوٹ کے حال ہے اور پریشان گل چوٹ کے حال ہے پواز چوہدری صاحب کو چاہیے انہوں نے اپنی رائے دے دی اب وہ اپنی رائے وزیر آزم پاکستان کو بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ سائنس یہ کہہ رہے گیا اور سائنس کے مطابق یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد وزیر آزم صاحب کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ ابھی تین دن باپی ہیں دو دن باپی ہیں وہ حکم جاری کریں کہ یہ کینوں مولان صاحب آپ موجود رہی گا ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب موجود ہیں قبلہ آیاز صاحب یہ بھی بتائیے گا اگر ہم معازنہ کریں دنیا کے ساتھ پاکستان کا تو دنیا نے پچاس پچاس سال کے جو کیلینڈر ہیں وہ بنا کے دے دیئے ہیں تو پاکستان کو اس پر کب عمل کرنا چاہیے اور وہ دور کب آئے گا کہ پاکستان بھی اسی صف میں شامل ہو سکے گا دیکھیں دنیا کے اندر تو ایک نظام ہے اور وہ نظام یہ ہے کہ ان کی کیلینڈر تو ہیں یقینا لیکن وہاں رویت کا احتمال بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک عوامی نظم ایک قومی نظم موجود ہے ہمارے ہم مصیبت یہ ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اب جو ہماری رویت حلال کمیٹی ہے اس کے لیے بقاعدہ ایسو پیز ہوں ایسو پیز کا مطلب یہ ہے کہ آیا ہم نے چان کو پاکستانی سرحد کے اندر دیکھنا جو ہے وہی موتبر ہے یا حلال سی صرف کے اندر جو مطلع کا تتبر ہے اسی کو ہم لے سکتے ہیں اور آس پاس کے ممالک کے اندر اگر رویت ہو جائے تو کیا وہ رویت ہمارے لیے موتبر ہے یا نہیں ہے اگر ایک بار ایسو پیز کا تائین ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر پہاکستان ٹھیک ہے قبلہ یاس صاحب موجود رہیے گا تائر اشی صاحب اب یہ بتائیے گا اسلام کیا کہتا ہے کیا چاند کو دیکھنا ضروری ہے یا صرف ہم سائنس پہ ہی ریلائے کر سکتے ہیں ملیم 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 ہم رنجم نکال لی یہ بیس پترہ سال کا رکار یا اس سے بھی پیشے جلے جائے مفتی بنید صاحب کا رکار نکال لیں کوئی ایک رید مجھے بتا دے کہ جو اس ملک کے افتر جو ہے بابی اتحاد اور وادت سے ہوئی ہو مفتی صاحب کو اگر صور خائبر پختورخواہ بارے کہتے ہیں ہمارے پاس گوائیے ہیں وہ کہتے ہیں میں ماتتا ہی نہیں ہو چونکہ وہ لوگوں کے اللہ کے بعد بعض اللہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک خائبر پختورخواہ میں رہنے والا بلوچستان میں رہنے والا جو ہے اس کی گوائی آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے مسئلہ تو یہ ہے یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہینا کا ہے منصف کا ہے مفتی صاحب کو ایک موقع ملتا ہے سال میں کہ وہ قوم کے سامنے آئے وہ قوم کو جو ہے پہلے تو اقتزار کروا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے تو پہرے تو یہ تجویز عزیر اعظم کو بھی نہیں تھی کہ خدا کے لیے سائنسی مہاریت کو بھی بڑھالے آپ خدا ماں بھی بوچار بڑھالے اور آناؤس موقع صاحب سے کروا دیا کریں لیکن قوم کو خوار نہ کریں اب یہ جن حالات پہ آپ گزر رہے ہیں جس بحث کے ہے ہی نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتے ہیں اب اگر مجھے بتائیے کیا پشابر پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا وہ خائبر پختورخواہ پاکستانی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان صاحب جو ہے بڑے اچھے نئے چاہتی ہوں گے متقی ہیں بڑے عالم ہیں ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن وہ کیسے ایک فتوہ صادر کر سکتے ہیں کیلئی خائبر پختورخواہ بھالوں کی جوائییں جو بھی ہے اور کراکی والے کی جوائی سچی ہے یا لاہور والے کی جوائی سچی ہے مجھے اور پچھلے سال تو خود ان کے مقتبہ فکر کے جو لوگ ہیں دیرا شریف والے دودھے وہ بھی جارے چیز سے رہے کہ آپ نے جان دیکھا ہے اور علامات ہیں مفتی صاحب نے نہیں مانا تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے وزیراعظم اس میں مداخلت کریں اور یہ جو ہے نا کہ ہمیں کیا قومت کو تقسیم کرنے کی وجہیں اگر وزیراعظم صاحب اس میں مداخلت کر کے جیسے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے انہوں نے بھی کوشش کی حبلہ عیاض صاحب نے بڑی اس پر میند کی ہے آپ ایک کمیٹی بنا دیں جس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے حبلہ عیاض صاحب ہوں وزیر بلسی امور ہوں وزیر سائنس ایک ٹکنال ہو دیئے ہوں اور چاروں مقابلے فکر کے ایک ایک عالم لے لیں کوئی اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا ایپ تحسلہ کر لیں کوئی فاجب ہے فرض ہے کیا قرآن و حدیث میں لکھا ہے مولانا طاہر عشرفی صاحب آپ کا یہ موقع ہے کہ وزیراعظم کو اس معاملے میں مداخلت کرنی ساگئے بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے ڈاکٹر قبل آیاز صاحب مارسان موجود تھے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کچھ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا ٹرائل پانچ سال بعد مکمل کر لیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ اٹھارہ جون کو سنایا جائے گا ایف آئی اے پروزیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ اشتہاری ملزمان بانی متحدہ اور انور حسین کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں ملزمان کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے تھا بانی متحدہ کی پاکستان میں منکولہ اور غیر منکولہ جائدات بحق کے سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا جائے چینی مافیا نے سٹا کیسے کھیلا شگر فرنسک آرڈٹ ریپورٹ آج دوپہر ایک بجے کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی کابینہ فرنسک ریپورٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی ریپورٹ میں چھے شگر ملز کی جانب سے ٹیکس چوری کا آرڈٹ شامل ہے ریپورٹ کے مطابق دس برس میں شگر ملز نے ایک ہزار ارب روپے سے زائد منافع کم آیا ہے اور یہ ریپورٹ آج پیش کی جائے گی بتاتے چلیں گے دوپہر ایک بجے یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی اجلاس میں پیش کی جائے گی اجلاس میں پیش کی جائے گی ریپورٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی کرے گی ریپورٹ میں چھے شگر ملز کی جانب سے ٹیکس چوری کا آرڈٹ شامل ہے وزیر ریلوی شیخ رشید نے سٹیشن سے ٹکٹ فراہم کرنے کی سہولت بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں آن لائن سسٹم درست کام نہیں کر رہا شہریوں کی سہولت کے لیے ریلوی سٹیشن سے ٹکٹ کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں ان کا مزید کیا کہہ رہا ہے آئیے جانتے ہیں ہماری آن لائن سسٹم میں خرابی آئی ہے اور بکنگ میں وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سک رہی اس لیے ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی لاہور کراچی ملتان سکھر پشاور اور کوئٹا میں ٹکٹ بکنگ کے ریزرویشن کی ایک ایک کھڑکی سٹیشن کے باہر کھول دی جائے یہ مکمل طور پر ایس او پی پہ کام کرے گی چند گھنٹے میں یہ کھڑکی کھول دیں گے کل سے یہ صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک آپ لوگ سکسٹی پرسنٹ ٹکٹ کے ساتھ کی بکنگ اس کھڑکی سے بھی کر سکیں گے اور آن لائن سے بھی کر سکیں گے لیکن خیال رہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی کہ آپ نے کرونا میں کراچی کے علاقے دیفنس پیس سکس خیابان بخاری میں گھر میں میاں بی بی کو قتل کر دیا گیا پولس کے مطابق جکیتی مضاحمت پر قتل کیا گیا مقتلین کی شناخ 85 سالہ جاوید اور 80 سالہ سلمہ کے نام سے ہوئی ہے پولس نے اس تابق رلوم ملازم کو آلائے قتل سمیت حراست میں لے لیا ہے سن سرکار عید سے خابل پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلانے پر ڈٹ گئی سوبے بھر کے لاری اڈے بند کروا دیئے گئے اسی حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں آزاد نوڑیوں سے جی آزاد کیا فیصلہ کیا گیا ہے جی ترونہ وبائی خطرناک صورتحال کے پیش نظر اور لڑکڈاؤن میں نرمی لانے کے باوجود جو ہے سن سرکار سوبے بھر میں عید سے قبل جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلانے پر مکمل طور پر ڈٹ چکی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے کراچی، ہیدراباد، سکھر، لڑکانہ میرپلخواست، شہید بین ادراباد سمیت تمام چھوٹے بڑے جو شہر ہیں ازلاح ہیں، تحصیل ہیں وہاں کے جو بسز کے جو اڈے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اس حوالے سے صندوق مطرین محکمہ ٹرانسپورٹ کے جو آئی ٹی اے جس میں جو ملازمین ہیں جس میں افتران اور دیگر جو ملازمین ان کی جو عید کی جو چھوٹیاں ہیں وہ بھی کینسل کر دیا ہے اور آئی ٹی اے کو مکمل طور پر مترہ کرنے کے لیے جی ازاز مہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں بینکس میں ورکنگ کا آج آخرے دن ہے ملک بھر سے شہریوں اور تاجوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بینک کل اور پرسوں بھی کھلنے چاہیے تاظروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ بینک بند ہونے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا بینک بند ہونے سے آزاروں افراد تنخواہوں سے بھی محروم رہ جائیں گے شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ دیکھیں اچھ لگا ہوا یہاں پہ عوام پریشان ہیں صبح آٹھ آٹھ بجے کے لوگ آئے ہیں رش اتنا ہے پھر آگے چھٹی اتنی ڈال دی گئی ہے جمعہ ہفتے اتوار کی تو یہ ختم کیا جائے تاکہ عوام کو آگے عید آ رہی ہے عوام کو پریشانی نہ ہو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتے کو بینک کھولے جائیں جانے کہ ہماری تنخواہیں آکاونٹ میں آئیں کہ یہ نہ ہو کہ بینک نہ کھلنے کی وجہ سے تنخواہیں نہ مل سکیں اور ایدی صحیح نہیں کو جرسی اس پار قریباً تین دن پہلے بند ہو رہے ہیں تو ایک دن یا دو دن اور دینیں چاہیے راش لگرہ انہیں چاہیے کہ ڈیٹ اکسٹینڈ کرے کم از کم کال کا ڈیٹ دیں تاکہ لوگ اپنی سیلگیاں وغیرہ یا جو بھی ان کے لینے بغیرہ پینشن وغیرہ تاکہ وہ لے سکیں اور ان کا ٹائنگ بسے لوگوں کو تو ان کو چاہیے کہ وہ بینک کھولے رکھیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو چیزیں خرید نہیں ہیں لاکڈاون تو اتنی دیر رہا ہے اگر اب بھی مطلب وہ لوگ بینک بندی رکھیں گے تو لوگوں کو کیا فیدہ ہوگا میرے وطن کے محافظوں کو سلام دلاغنج سے تعلق رکھنے والے پاک پوچھ کے نائک بولام سرور کی آج 49 برسی بنائی جا رہی ہے انہوں نے 1971 کی جنگ میں وطن دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا مزید بتا رہے ہیں ارشد کھونگلان جی ارشد بتائیے گا موتے وہ قوم کی آیات ہے جنگ کا میدان اور یاد سردو کی حفاظت تلاغن کے بہادر نوجوانوں نے اپنی جانے دے کر ملک اور قوم کی دفاع کیا آج ہم موجود ہیں تلاغن کے گاؤں ٹمن کے بہادر سپود لیک غلام سرور کے گھر وہ 1971 میں دشمن سے لڑتے ہوئے تھے شہید ہوئے تھے آج ان کی برسی بنائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی جی ان سے پوچھتے ہیں وہ اپنے شہید بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب مجھے اپنے بھائی کی شہادت پر بہت فخر ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس ستا فرمائے اور میرا وہ تو شہید ہو گئے لیکن ہمیں ان کو تو شہادت مل گئی لیکن ہمیں ان کو پورے خاندان کو ان کی شہادت پر فخر ہے اور میری مطلب والدہ کو بھی خفرتا میرے والدین کو بھی فخرتا اور میرا بھائی ایک بیٹا ہے وہ بھی آدمی میں ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ وطن کو جب اس کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا جین کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے اور میرے بیٹا بھی پاک آرمی میں چھیک ہے ارشد بہت شکریہ آپ کا سن کے سکولوں میں تعلیم کی بجائے زخیرہ اندوزی ہونے لگی اس اجاول میں میک میں فوڈ نے گورنمنٹ سکول پر چھاپا مار کر تین ہزار گندم کی بوریاں برامت کر لی زخیرہ اندوزوں نے سرکاری سکول کو گودام میں تبدیل کر کے گندم کا زخیرہ کر رکھا تھا گجرہ والا میں زلعہ انتظامیہ کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے مختلف گوداموں ڈیروں اور رائش ملز میں غیر قانونی طور پر زخیرہ کی گئی سولہ ہزار آٹھ سو بوری گندم برامت کر لی گئی گجرہ والا میں یہ کا روائی کی گئی ہے زلعہ انتظامیہ نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف ریک ڈاؤن کیا اور مختلف علاقوں گوداموں ڈیروں اور رائش ملز میں غیر قانونی طور پر زخیرہ کی گئی سولہ ہزار آٹھ سو بوری گندم برامت کر لی گئی بلچن آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوریو سے بلوکت نہ کی باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز ایسٹی